بسم اللہ و بلشمدللہ السلام و السلام و عرآ رسول اللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 117 جسے آیابر کا عنوان دیا جاتا ہے اس کا مطالعہ جاری ہے میں نے یہ ارز کیا تھا پشلی انشیست کے اندر کہ ہم جب بھی کسی نئے مضمون کا آغاز کریں گے تو اس مضمون کے حوالے سے اور قرآن مجید میں جس مقام پر وہ مضمون آ رہا ہوگا اس کے حوالے سے کچھ تعارفی باتیں آپ حضرات کے سامنے لکھا کریں گے ایک تعارفی بات پشلی انشیست میں ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی کل تعداد 6234 ہے آج دوسری بات ہم اس آیت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اس آیت کا موضوع اور عنوان کیا ہے کسی پہ آیت کو کئی عنوانات دیے جا سکتے ہیں اس آیت کے لئے مناسب ترین عنوان یہ ہے کہ نیکی کا جامعہ اور مکمل تصور کیا ہے جلو کہہ لیجئے کہ نیکی کا قرآنی تصور کیا ہے قرآن کس چیز کو نیکی کہتا ہے ویسے تو لفظ نیکی کا اطلاع بہت سارے عمال پر ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا یہ بھی نیکی ہے راستے سے کسی پتھر یا کانٹے کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے حد یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا اور ان پر خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے جہاد اور کتال بھی نیکی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا بھی نیکی ہے یعنی اگر نیکیوں کی فیرست بنائی جائے تو سینکڑوں اور ہزاروں چیزیں اس فیرست کے اندر شامل کیا سکتی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکی کا ایک جام تصور ہمارے سامنے آ جائے تاکہ موٹے موٹے اصول ہمارے سامنے آ جائیں ہم فیصلہ کر سکے کہ فلا عمل نیکی ہے یا نہیں ہے اگر وہ اصول سمجھ میں آ جائیں تو پھر انشاءاللہ بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی بدقسمتی ہمارے ہاں جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک مسلک نے کسی ایک جماعت نے کسی ایک شخصیت نے ایک چیز پر زیادہ زور دے دیا اور کسی دوسری شخصیت نے ایک دوسری جماعت نے دوسری چیز پر زیادہ زور دے دیا ایک کے ہاں ایک چیز اوور ایمفیسائز ہوگی اور دوسرے کے ہاں دوسری چیز اوور ایمفیسائز ہوگی توازن نہیں رہا میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بستی تھی اور اس بستی میں ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جس کے لوگ ایک خاص عمر کے بعد نابینا ہو جاتے تھے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے تھے اس بستی میں ایک دفعہ شور اٹھا کہ بستی میں ہاتھی آیا ہے آؤ چلے اسے دیکھتے ہیں تو اس اندو کے خاندان نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی جا کے ہاتھی دیکھتے ہیں وہ بھی ہاتھی دیکھنے کے آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے تھے باقی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہاتھی کیسا ہوتا ہے انہوں نے ٹٹول ٹٹول کے دیکھا کہ ہاتھی کیسے ہوتا ہے ایک اندے کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ کے اوپر لگا تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے ایک بہت بڑے ستون کی معنید ہوتا ہے ایک شخص کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر لگا تو اس نے کہا ہاتھی ایک چھاج کی معنید ہوتا ہے ایک اندے کا ہاتھ ہاتھی کی پیٹ پر لگا اور اس نے کہا کہ ہاتھی ایک بڑے دھول کی معنید ہوتا ہے ایسے ہی کسی کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پہ لگا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہاتھی ایک ستون کی مانت ہوتا ہے اب یہ کیا ہوا جب بغیر آنکھوں کے دیکھا جائے گا تو ایسے ہی غلط پیس لے ہوں گے کسی شاعر نے کیا خوب کہا اڑائے کچھ ورک گل نے کچھ لالا نے چمن میں بکری ہے ہر طرف داستہ میری ہر ایک نے نیکی کا اپنا میار بنا رکھا ہے حالانکہ میں آپ ہم سارے لوگ نیکیاں کیوں کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے تو پھر نیکی کی ڈیفینیشن کرنے کا اختیار ابھی کس کو حاصل ہے اللہ کو حاصل ہے ہم نے اللہ کی باہر بغا میں جا کے پیش ہونا ہے اور اللہ فیصلہ کہلے گے کہ میں نے نیکی کے کام کی ہیں یا نہیں کی ہیں تو لہٰذا نیکی کی تعریف کرنے کا اختیار نیکی کا قرآنی میار وہ کہاں سے ملے گا وہ اللہ کے کلام سے ملے گا انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے نشستوں کے اندر یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کن چیزوں کو نیکی قرار دیتا ہے قرآن مجید کے ہاں نیکی کا میار کیا ہے اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ دب ہمیں سمجھ لیں تو پھر عملاً بھی اس کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے میں اور عامال میں آسانیاں پیدا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين